اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی ویلکم ٹو مائی چینل اللہ پاک اس مزان کے پاک مہینے میں ہم سب پہ اپنے برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے آپ سب دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا آج اس ویڈیو میں میں آپ کو نیلز کو فاسٹ پرو کیسے کرنا ہے اس کا فورمولا بتاؤں گی اور جن کے نیلز بڑے ہو کر ٹوٹ جاتے ہیں یہ ان کے لئے بھی بہت افیکٹیڈ ہے تو چلے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرح سب سے پہلے ہم لوگوں نے لیمن کو ہاف کر کے اس کے پیس کو اپنے نیلز پر اچھے سے رب کرنا ہے اچھے سے اس کا مساج کرنا ہے کہ ہمارا پورا نیلز جو ہے وہ لیمن سے کور ہو جائے سب فنگرز پر اچھے سے مساج کر لیں اور جن کے نیلز بڑے ہونے کے بعد ٹوٹ جاتے ہیں نرم رہتے ہیں اور شائنی نہیں ہے یہ ان کے لئے بھی بہت افیکٹیڈ ہے اس ریمیڈی سے آپ سب کے نیلز جو ہیں وہ فاسٹ رو کریں گے اور جو ہے تھک بنیں گے اور اس سے آپ کی نیلز پر چمک بھی آئے گی تو پھر ایک بول میں ہم لوگوں نے کوکونٹ آئل لینا ہے کوکونٹ آئل میں میں نے لستن کو بریگ بریگ کاٹ لیا ہے دو منٹ اس میں ٹیف کرنے کے بعد ہم لوگوں نے اپنی فنگرز پر اچھے سے کوکونٹ کو لگانا ہے اچھے سے آپ نے اس کو فنگرز کے ساتھ نیلز پر لگانا ہے اور پھر جو لسن کے پیسیز میں نے اس میں کٹ کی گئے ہیں اس کو ہم لوگوں نے اچھے سے نیلز پر رب کرنا ہے ہر طرح سے رب کرنا ہے اوپر سے بھی رب کرنا ہے کیونکہ اگر اوپر رب کریں گے تو آپ کی نیلز میں چمک آئے گی اس کے ساتھ اور اس سے آپ کے نیلز ٹھیک ہوں گے بہت ہی اس کے فائدے ہیں تو جو لوگ اس کو اس لئے یوز نہیں کرتے یوز کرنے کے بعد ان کے ہاتھ سے سمیل آتی ہے تو ان کو میں یہ بتاؤں گی کہ جب بھی وہ لسن یوز کریں یا کچن میں بھی کام کرتے ہوئے گرین چیلی مگر اگر ان کے ہاتھ پر لگ جائیں تو وہ سرسو کا تیل یوز کر سکتی ہیں سرسو کے تیل کو اچھے سے اپنی فنگرز پر لگا کر 5 منٹ کے لئے چھوڑ دیں بعد میں نورمل پانی سے وہ ہینڈ وش کر لیں تو ان کے ہاتھ سے کسی بھی طرح کی سمیل نہیں آئے گی کسی بھی طرح کی ان کی گرین چیلی کی جلن محسوس نہیں ہوگی تو آپ لوگوں نے یہ ٹرک جو ہے یہ 7 days یوز کرنا ہے اور 7 days میں آپ کے نیلز فاسٹ گرو کریں گے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ اس سے مجید فائدہ اٹھا سکیں میری ویڈیوز کو اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور مجھے کمنٹ سیکشن میں میری ویڈیوز کے بارے میں ضرور اگاہ کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگیں آپ نے اس میتھر کے یوز کے بعد آدھے گھنٹے بعد آپ لوگوں نے اپنے ہینڈ ساپ کرنے ہیں تاکہ اس کا اثر رہ سکے اور آپ کے نیلز جو ہیں وہ اچھے سے گرو کریں اب میں آپ کو اپنے ہاتھ ساپ کر کے دکھاؤں گی کہ آپ دیکھیں گے کہ میرے نیلز کیسے شائن کر رہے ہیں اس ٹریک سے تو یہ دیکھیں کتنے شائنی ہیں I hope you enjoyed my ویڈیو thanks for watching اللہ حافظ